موسیقی 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 ہے آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت کلام سے نوازیں جناب طاوش ریحان صاحب مائک نمبر ون پہ آ رہے ہیں السلام علیکم سب سے پہلے تو میں سکریہ ادا کرتا ہوں آپ تمامی حضرات کا مجھے نہیں امیتے کہ یہ بجمع بچے گا میں سمجھ رہا تھا کہ اصلا آدمی صاحب کے بعد کچھ لوگ جائیں گے لیکن بیٹھے رہے ہیں میں سمجھ رہا تھا کہ میرا وقت آنے تک سید کم لوگ بچے لیکن اللہ پاک کا انسان اس کا فضل و کرم آپ دوستوں کی محبت کی کہیں سے ہم لوگوں کو احساس کمتری کا شکر نہیں ہونے دیا اور ہمارے مہدے مہدے حضرات تشریف فرما ہے جو ہمیشہ جب ہم لوگ بہت چھوٹے تھے تب سے اپنی محبتوں سے نواز دے آ رہے ہیں آج بھی عبداللہ نماز 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 اسی کے ساتھ ساتھ جیسا کہ نوشاد بھائی نے بتایا کہ بچوں نے ہمارے زبان میں جھنڈی کہا جاتا ہے یہ جو سجاوٹ نظارہ رہے ہیں یہاں کے بچوں کے لیے نوجوانوں کی انہوں نے بتایا بڑی محنت کی ان لوگوں نے اس میدان پسو جانے کے لیے میں انہیں بھی مبارک بات دیتا ہوں اور دیکھیں جب جھنڈی لگنے ہی لگتا ہے کہ اید آئی ہے بفلی اید آئی ہے ونہا لگتا ہے کہ جمعہ پڑھ کے آئے ہم لوگ نارمل سا لگتا لگتا بہرحال اس کا مسئلہ کیا ہے میں انہیں جانا چاہتا لیکن آپ کو مبارک بات دیتا ہوں جو آپ کی سجاوٹ نظارہ رہی اس کے لیے میں بچوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں فاروق بھائی لطیفہ سنانے جا رہے تھے لطیفہ مجھے بہت پسند ہے میری خائش دی کو سنائیں اور بنگالی کے لطیفہ دو اور اچھا لگتا ہے لیکن بہرحال وقت محدود تھا ہم تو اکیلے میں سننیں گے ان سے راستے ہیں اب آپ لوگ پتہ نہیں کیسے سنیں گے پھر آگلے پرگرام میں بہت دن بعد میں نے حاضری ہوئی تھوڑی سی میں بات کرنا چاہتا ہوں ماظرہ چاہتا ہوں یہ ایک پرگرام 19 اکٹوبر کو تھا میں آ رہا تھا دھوٹی سے مجھے واپس ہونا پڑا اس دن چار پانچ پرگرام میں مجھے شرکت کرنا تھا میں نے وعدہ کیا تھا اور کہا تھا کہ اگر مجھے فرصت مل گئی وقت تھے تو میں آ جاؤں گا لیکن آتے آتے دو بجو ماؤسیہ اور کچھ لوگ آنے والے تھے سب لوگ واپس ہو گئے سردی بہت زیادہ ہے اور رات کے دو بجو میں حمد دھائی کرتا کہ اکیلے میں بلکل تنہیں تنہیں اس سردی کے موصل میں آؤں گا آتا لیکن مجھے معلوم ہے کہ سولہ کی تعداد بہت زیادہ ہے کوئی دکت بھی نہیں اس کے لئے میں معذرت کا ہوں آئیے میں چار مشرے سے اپنا شریف سفر شروع کر رہا ہوں یہ رشاہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم چار مشرے سماعت فرما کہ گھٹا دی ہوتی جا رہی ہے کیا دردہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم طلب میں محضور ہوتی جا رہی ہے بھٹا ہندھو ہوتی جا رہی ہے طلب میں محضور ہوتی جا رہی ہے تیارے مصطفی تیارے مصطفی تیارے مصطفی تیارے مصطفی نہیں ہے نظر ممزور ہوتی جا رہی ہے تیارے مصطفی تیارے مصطفی تیارے مصطفی نہیں ہے یا ذر تمزور ہوتی یا نہیں ہے تیارے مصطفی دیکھا نہیں ہے نظر کمزور ہوتی آر رہی ہے انصاف کا چراغ جلہ کر دکھائی حضیرت عمر زیادہ حکومت جلائی ہے حضیرت عمر زیادہ حکومت جلائی ہے دنیا دنیا سنسل و جانگا مٹی جانگا مجھو دنیا سنسل و جانگا مٹی جانگا مجھو پیرے جبھی خطا ہو تو گوڑے لگائیے حضرت عمرزیہ پہ حکومت جلائیے ملک میں ایک مسئلہ ہیجاہ کا بہت اٹھا اس حوالے سے چار مجھے میں پیس کر رہا ہوں ہیجاب کے حوالے سے چار مجھے میں پیس کر رہا ہوں میرے نبی شریعت کے دلنے والے ضرور تجھ پہ خدا کا عذاب اتیرے گا ضرور تجھ پہ خدا کا عذاب اتیرے گا ہماری بہنے ہارے کا دلنے ہسے کے سہلے کی مگر سروں سے نائم کے حجاب اتھرے گا مگر سروں سے نائم کے حجاب اتھرے گا میں کبھی کہتا ہوں سکھیں گھر میں کلکاری نہیں ہوتی مگر سروں سے جائم کے حجاب اتھرے گا مگر سروں سے جائم کے حجاب اتھرے گا میں کبھی نہیں ہوتی اتا پیسے جسے سے اتھرے گا میں کبھی نہیں ہوتی اور چار مجھے میں مالو دولت کے حوالے سے اللہ پاک نے ہمیں مالو دولت سے ناماتا ہے تمہیں ہمارا فرق بنتا ہے کہ ہم دوسروں جو مستحید کریں تو اس کی حق دارے ان کی بھی ہم مدد کریں ان کا تاؤن کریں چار مستحید اس حوالے سے ایک پیغام دیکھیں پھر میں آگے بڑھنا ہوں سماعت کرنا ہوں کہ فقط دو دن کا ساتھی ہے کسی تل مہو پھیرائے گا بلکل نیا ہے سعید نورتہ مجادل اسلام صاحب فاروق دلدن صاحب بلکل نیا ہے چار مجادل کرتا ہوں سماعت کرنا ہوں کہ فقط دو دن کا ساتھی ہے کسی تل مہو پھیرائے گا ہمیشہ آپ کے تھوڑی خزانہ کام آئے گا ہمیشہ آپ کے تھوڑی خزانہ کام آئے گا یہی خودون ٹھین قدرت جو خانہ آئے جو خانہ آئے cuentی جائے دوستو الحمدللہ میں بھی پڑھا لکھا لڑکا ہوں اتنی سودبود ہے کہ کب کہاں کتنا پڑھنا چاہیے لہذا میں بہت زیادہ آپ کو آزوائش میں مطلع نہیں کروں گا جلد جلد کیونکہ پیٹ بھرنے کے بعد برغم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اچھا نہیں لگتا لہذا میں آپ کو بہت زیادہ زحمت کا شکار نہیں ہو لے دوں گا ایک فرمائی سے بھائی نے کہا کہ وہ دلی سے آئے ہے بہت زیادہ کی بڑی صدق سے فرمائی سے میرے حقا کوئی جواب نہیں ایک دو بند کو اس کے بھی پیش کر دوں گا اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ کچھ نئے کلام آپ کی سماعتوں ایک نئے کلام دو تین سے آپ کی سماعتوں کے حوال اس کے بعد انسان لے وہ فرمائی سے کلام پیش کر کے اپنے جگہ لے لوں گا اس سے بھی جو حضرات جانا چاہیں میری طرف سے کوئی اسرار نہیں آپ کو اجازت جائیں ابھی تک آپ بیٹھے رہے یہ ہی آپ کی بہت مہربانی ہے بہت احسان ہے آئے دو تین سے میں شیئر پیش کرتا ہوں سماعتوں نے اپنے دلوں جہاں لٹائے ہوئے ہیں اپنے دلوں جہاں لٹائے ہوئے ہیں جہاں لٹائے ہوئے ہیں ستاروں سے آنکھیں ملائے ہوئے ہیں وہی ہے دیارے ہیں یہ ہے ہاتھ سوٹے گھ ناٹیا مجدیا اس حوالے سے مہربانی ہے یہ رسائے یہ ہے ناٹ شاہ مدینہ کی مہفر سنبھلینا سنبھلینا جرائے میرے دلے یہ ہے ناٹ شاہ یہ ہے نا تشار مدیتیاں کی مدیل دلیں سبھانے نا سبھانے نا ذرا ہے میرے دل دل یہاں بھری مقاد سے پھرشت دیا کرے دب سے پھروں کو پیچھائے ہیں یہاں بھری مقاد سے پھرشت دیا کرے دب سے پھروں کو پیچھائے ہیں حضرات یہ اب سننے سنانے کا وقت نہیں میں یہ بھی اس بات کا احساس ہے میں کھانا پھری کر رہا ہوں سماعت فرمالے سبحان اللہ نئے کلام اس وقت پیس کی جاتے ہیں جبکہ میں شباب کروں کیونکہ نئے کلام کو پیس کرنے بھی بہتر کا رسک ہوتا ہے میں وہ کلام تو پہت زیادہ سنا گیا پسند رکھیا گیا اس کے کچھ ہی سے پیس کر کر اپنے جگہ لے لاتا ہوں تھوڑے سا پھرمالے کجھائے ہیں انشاءاللہ اچھا لائے یا اللہ یا رہمان یا کریم یا رہیم یا اللہ یا رہمان یا کریم یا رہیم عرفاں اللہ نام تیرا ذکرِ حسن کو سامت تیرا لا الہ الا اللہ یا اللہ ہو یا رحمان یا کریم و یا رحیم سم سم من پس بھی ہی کریں اور جھجر جدے میں رہیں ذکرِ چڑھنے پرور کریں یا الہ الا اللہ یا اللہ ہو یا رحمان یا کریم و یا رحیم سانسوں کی تقرار میں رلہ روح کے نازگ تار میں رلہ بھولوں کی مہکار میں رلہ لڑیوں کی جہکار میں رلہ گل شل میں گل زار میں رلہ چمن میں لالہ زار میں رلہ دریاں کی دھار میں رلہ سہروں میں کوہ سار میں رلہ کوٹے پر اور غار میں رلہ مسجد میں بازار میں رلہ مومن کی تلوار میں رلہ غازی کی گلکار میں رلہ حادی کی للکار میں رلہ مقبل میں رلکار میں رلہ پاہر یللہ گھر میں رلہ نگر میں رلہ نگر میں رلہ سجر میں رلہ حجر میں رلہ سفر میں رلہ حضر میں رلہ سفر میں رلہ حضر میں رلہ تاروں میں مر قمر میں رلہ سیدھی قاروں میں رلہ سیدھی دوروں میں رلہ عثمانوں میں رلہ یا اللہ یا لحمان یا قریب یا رجیر میرے آقا کو یا بابی نہیں برشتہ چل بچے نے فرمایش کی دی ورنہ یہ وقتاں ہے آپ اس سننے سنانے کی کب اس کی بات رکھ لیکن میں ایک بندہ پھرز کر کے اپنی جگہ لے لیتا ہوں کہ میرے آقا کو یا بابی نہیں میرے مولا آقا کو یا بابی نہیں قتل کرنے چلے جب نبی کو عمرے راستے میں کسی نے سہارتی کرے کیوں ہوئے اتنا خوابہ یا راہے کی دھرے جا کے اپنی مہنی کی جارہ لے خبرے ہو گئی ہے اتنا خوابہ موسیقی موسیقی